میرے نبی کی زندگی کے دو پلر عبادت نماز نہ شوٹے نماز نہ شوٹے میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پلر سچائی اخلاق درگزر محبت الفت خامن بیوی کو عزت دے بیوی خامن کو عزت دے ماما باپ اولاد کو عزت دے اولاد ماما باپ کو عزت دے اپنے نبی اگر اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو نبی والے اخلاق سیکھو اور نبی والے اخلاق کا ایک لفظ بتاؤں وہ برداشت ہے برداشت ہے برداشت ہے وہ صبر ہے وہ صبر ہے وہ صبر ہے میرے بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے بیویوں پہ زیادتی مت کرو بیوی یا خامدوں پہ زیادتی مت کریں میرے نبی نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان ان انسانوں میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں اور عورت سے فرمایا جس سے اس کا خامدہ نراض ہوا کسے عذر شرعی کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے نراض ہوا اور اسوں سے راضی نہ کیا تو اللہ کی ساڑھی رحمتیں اس سے دور ہو جائیں گے اپنے گھروں کو جنت بناو گھر جنت پیسے سے نہیں بنتے پونڈ ڈالر سے نہیں بنتے نبی والے اخلاق سے بنتے ہیں ماں باپ کو عزت دو بی بی خامد کو عزت دے خامد بی بی کو عزت دے کوئی ایک تف جائے تو دوسرا چھپ کر جائے ایک چھپ کرے تو دوسرا اس کو دیکھ کے چھپ کر جائے سارے لڑائیاں تو بول کی ہیں سارے جھگڑے تو بول کے ہیں ایک بات میری لے لو ایک بات اگر گھروں کو جنت بنانا ایک پاسر ہو کہ برداشت کرنا سکھو بولو مت میری بی انہیں بیس بھی کر دی میرے خامد نے میری بیس بھی کر دی اللہ کی قسم جلت میں عزت چھپی ہوئی ہے دانے کو درخت بننے کے لیے مٹی میں چھپنا پڑتا ہے مٹی میں ظلیل ہونا پڑتا ہے پھر جا کر وہ درخت بنتا ہے اگر تم لوگوں میں محبوب بننا ہے تم چاہو کہ تمہاری بی بی تم سے محبت کرے بی بی چاہے خامد مجھ سے محبت کرے اولاد چاہے ماباب محبت کرے ماباب چاہے اولاد محبت کرے ایک دوسرے کو برداشت کرو ایک دوسرے کو برداشت کرو در گزر کرنا سیکھ لو اور میرے حبیب کا فرمان اے معاہ سمیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا مجھے دیکھو آپ نے کہا یہ اے معاہ زبان قابو میں رکھنا یہ سارا دین تو سارا دین کیا مطلب ہے جو زبان پر قابو رکھے گا سارا دین اس کا بچ جائے گا جو زبان پر قابو نہیں رکھے گا سارا دین ضائع ہو جائے گا اس سے کو برداشت کرنا سیکھو ایک دوسری کی تعریف کرنا سیکھو کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے گھر لائے ہو اسے وہ عزت دو جو اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو وہ بچ پچ جاتی ہے قربان ہوتی ہے وہی عورت جب خاص بنتی ہے تو اس کے اندر زہر بھر جاتا ہے ایک مرد جب باپ ہوتا ہے ساری رات جوگ کر کے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے وہی اب سسر بن جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نفرت بھر جاتی ہے یہ میرے نبی نے سسر بن کے دکھایا آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے فاطمہ پریشان بیٹی کیا ہوا کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی کدھر ہے علی یہ نہیں پوچھا کیوں ہو گئی بات کدھر ہے علی یہ باہر چلے گئے آپ پیشے نکلے ڈھونڈا مسکت میں سوئے ہوئے تھے ان کو اٹھایا ابو اتراب اٹھو یہاں یہ لقب آپ کو ملا ہے گھر میں آئے اور ایسے لیٹ گئے ادھر علی کو لٹھایا ادھر فاطمہ کو لٹھایا علی کا ہاتھ اپنی نافت پر رکھا پھر علی کے ہاتھ پر فاطمہ کا ہاتھ رکھا اور ان کے پر اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا اب دونوں میرے سامنے کاؤں کہ ہماری صلح ہو گئی ہے تو دونوں نے کہا جی صلح ہو گئی تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں یہ سسر کا کردار ہے یہ سسرال کا کردار ہے لیکن میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ساس اور سسر ایک زہر کا رشتہ بن گیا ہے بہو ایک زلیل رشتہ بن گیا ہے جیسے تم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہو کہ کسی کے گھر جائیں تو سکھتے رہیں جس کی بیٹی لاتے ہو اس کو بھی سکھتے ہو اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں جس گھر میں جاؤ جاتے ہی ماں باپ سے جدا کرنے کس کی میں نہ چلاؤ بلکہ گھر کے لیے راحت بنو رحمت بنو میرے نبی والی سرندگی پڑھو اللہ کے باستے پڑھو